ملک میں کورونا کے نئے ویرینٹ امائی قرآن کی رفتار بڑھ گئی ہے ملک میں اب تک امائی قرآن کے چار ہزار تیس کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے ان میں تیس ایک ہزار پانچ سو باؤن مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں مرکزی وزارت سہت نے پیر کو جاری کردہ آداد و شمار میں کہا کہ امائی قرآن اب ملک کی ستائیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے امائی قرآن کے سب سے زیادہ کیسز مہاراشترا میں ریپورٹ ہو رہے ہیں یہاں امائی قرآن کے بارہ سو سولہ کیسز سامنے آئے ہیں راجستان میں اب دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے یہاں پانچ سو انتیس کیسز کی تصدیق ہوئی ہے دہلی تیسرے نمبر پر ہے جہاں اب تک پانچ سو تیرہ معاملے سامنے آئے ہیں کرناٹا کا چوتھے نمبر پر ہے جہاں چار سو اکتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کریلا پانچوے نمبر پر ہے جہاں تین سو تینس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک میں ایک بار پھر کرونا کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں پیر کی صبح تک گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نئے مریضوں کی تیداد ایک لاکھ انیسی ہزار سات سو تیویس ہو گئی ہے وہیں کرونا سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تیداد چھالیس ہزار پانچ سو انسطر ہے اس وعبہ کی وجہ سے ایک سو چھالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں مرکزی وزارت سہد کی جانب سے پیر کو جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق ملک میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی کل تیدا تین کروڑ پینتالیس لاکھ ایک سو بہاتر ہے اس دوران کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی شرح چھینو اشاریہ باسٹھ فیصد تک آ گئی ہے ملک میں فعال مریضوں کی تیدا سات لاکھ تیس ازار چھسو سترہ ہو گئی ہے روزانہ انفیکشن کی شرح تیرہ اشاریہ انتیس فیصد تک پہنچ گئی ہے آئی سی ایم آر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیرہ لاکھ باہون ہزار ٹیسٹ کیے گئے اب تک کل انسطر کروڑ پندرہ لاکھ ٹیسٹ ملک میں کیے جا چکے ہیں ملک میں کیے جا چکے ہیں